موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ پہلے چلتے ہیں سرخیوں کی طرف جنگاؤ انکاؤنٹر فرضی سی بی آئی یا برسر خدمت جج کے ذریعے تحقی خات کرانے مسلم مشترکہ منلی سے عمل کا مطالبہ جنگاؤ انکاؤنٹر پر کوئی تفسرہ کرنے سے نائب وزیرعالہ محمود علی کا انکار اظہار افسوس پر اکتفا جان کی پورا منکاؤنٹر میں ہلاک سب انسپیکٹر کی سرکاری عزازات کے ساتھ آخری رسومات جڑ چڑنا میں نماز جنازہ اور تطفیم انکاؤنٹر واقعات کے بعد انٹیلیجنس اطلاعات کے تناظر میں ریاست کے کئی ازلا میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم اور اخلیتی کمیشن کے طرزوں کے سلسلے میں بینکرز کی لاپرواہیوں کا سخت نوٹ لیا جائے گا سیکریٹری عمر جلیل کا انتباہ اور اب تفصیل مسلم مشترکہ مجلس عمل نے جنگاؤں آلیر شارہ پر پانچ نوجوان مسلم محروسین کے فرضی انکاؤنٹر کی سی بی آئی یا برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیخات کا مطالبہ کیا ہے مجلس عمل کے کنوینر عبد الرحیم قریشی نے محروس نوجوانوں کی ہلاکت کو بے رحمانہ قتل خرار دیا ہے صدر منلیز بیرشتر اسودین ویسی نے پولیس کارروائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیرعالہ اور گورنر سے اس واقعے کے سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی چار شمبے کو دار السلام میں مسلم مشترکہ مجلس عمل کا ہنگامی جلاس مولانا عبد الرحیم قریشی کی صدارت میں منعقت ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پانچ مسلم زیرسامات محروسین کے انکانٹر کو بے رحمانہ قبل خرار دیتے ہوئے پولیس کارروائی کی شدید مضمت کی عبد الرحیم قریشی نے بتایا کہ ملس عمل سوریہ پیٹ میں چار پولیس ملازمین کی ہلاکت آندھا پردیش کے زلے چطور میں سندل کی لکڑی کے اسمگلین کے سلسلے میں ہوئے انکانٹر میں بیس مزدوروں کی ہلاکت کی بھی مضمت کرتا ہے مولانا عبد الرحیم قریشی نے وقار اور ان کے پانچ ساتھیوں کی جانب سے ہتھیار چھیننے اور فرار ہونے کے پولیس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بتا کہ پانچوں محروسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی اور انہیں نشستوں سے بان کر بھی رکھا گیا تھا آخر یہ محروسین کس طرح فرار ہو سکتے تھے دراصل پولیس نے بے رحمانہ قتل کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے کام کرے پولیس کو کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا مجلس سے عمل نے تیع کیا ہے کہ وزیراعلا کے چندر شکھر راؤں اور یسطی گورنر ای ایس ایل نرسیمہن سے ملاقات کرتے ہوئے محروسین کے قتل کی سی بی آئی یا پھر برسر قدمہ جج سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ یہ واقعہ حکومت کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے حقائق کو سامنے لائے جائیں اور اس قتل کے ذمہ دار عہدداروں کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ دوسرے عہدداروں کے لیے بھی عبرت ثابت ہو موسیقی موجوانوں کے پولیس کے ہاتھ سے مردر کا جو واقعہ ہوا انتہاری خابل مسمت ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے سوریہ پیٹھ میں جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کو لوگ مانے گئے وہ واقعہ بھی خابل مسمت ہے اور اسی طرح سے کل آنوا کے علاقے میں سندل کی لکنی کی کلونی کے سلسلے میں جو مار دیا گیا پولیس کے دارے سے وہ بھی جو ہے اپنے خابل مسمت ہے ہم ان تینوں واقعات کی مسمت کرتے ہیں اور جہاں تک کل کے واقعات کا غالق ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی پولیس انکاؤنٹر نہیں ہے اس میں کسی جی مسلم لڑکے نے پولیس سہتیات چھیدنے کی کوشش نہیں کی نہ پولیس کے ہاتھیات چھیدنے کے موقع پر تھی کیونکہ پانچوں کے پانچوں کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی اور ہتکڑیاں وہ ہتکڑی بنی ہوئی تھی صدرمجدس بیریسر عصد الدین اویسی نے بھی جنگاؤں آلیر شہرہ پر پانچ مسلم زیر سماعت محروض نوجوانوں کے قتل سوریا پیٹ فائرنگ واقعے میں پولیس ملازمین کی ہلاکت اور زلے چطور میں ہوئی بیس مزدوروں کے انکانٹر کی بھی سخت مضمت کی بیریسر رویسی نے کہا کہ انصاف اور قانون کی بالا دستی کے لیے اس واقعے کی سی بی آئی یا پھر آزادانہ تحقیقات کرانی چاہیے پیٹ میں جو ہوا ہم اس کو کنڈیم کرتے جو پولیس والے اپنی جان کی خورمانی دیئے ہم ان کو سالوٹ کرتے جو وہ ٹرررس حرکت کرے ہم اس کی سٹرانگلی کنڈیم کرتے ہم یہ بول رہے کہ کل جو واقعہ ہوا اس کی انڈیپنڈنڈ انکوئری کرائیے پولیس گاڑی میں بچوں کو مار دیئے وہ ایکیوز جو تھا ان کے فادر بول رہے ان کے لائر بول رہے کہ چھ مہینے پہلے وہ کوٹس کو لیٹر لکھے دیئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور سکس اپریل کو لیٹر دیئے کوٹس کو کہ ان کو ورنگل جیل سے ہیدربا جیل ٹرانسفر کرو وہ آج اس کی ہیئرنگ تھی ان کے ہاتھوں کو چین بنی ہوئی ہے اور پورے کے پورے بس میں ہی مارے گئے کوئی باہر بھاگا نہیں کچھ نہیں تو یہ سب کوسٹنز ہیں جس کا انسر پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جو آندھر پردیش کی وہاں پر ہوا جنگل میں ہوا وہ بھی غلط ہے اس کو بھی انکواری ہونی چاہیے کیوں نہیں ہوتی انکواری اس کی انہوں نے اگر سمگلرز تھے تو ٹھیک ہے ارس کرو ان کو آپ کیس چلاو اور گریبے سفنس ہے ریڈ سینڈر کو سمگلنگ کرنے کا گریبے سفنس ہے وہ ہم یہ مشترک آمنلی سے عمل جو ہے جو مسلم آرگنیزشنز کی باڈی ہے ہم لوگ ڈیسائیڈ یہ کیے یہ فیصلہ لیے کہ ہم جا کر چیف منسل سے ملاقات کریں گے چندر شکر راو صاحب سے گورنر صاحب سے ملاقات کریں گے اور یہ مطالبہ ہم کریں گے کہ اس کی سی بی آئی سے تحقیقات کروائی جائے کہ سٹنگ ہائی کورٹ ججس سے تحقیقات کروائی جائے انکاؤنٹر کی یہ تمام چیزیں جب ہی سامنے آئیں گی جب ایک آزادنا تحقیقات اس کی ہوں گے بہت سے سوال ہیں جس کے جواب ہم تلاش کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کے براؤں کے ہندوستان میں چھبیس گارہ کا واقعہ ہم تمام کے لیے ایک علمناک واقعہ تھا دو دن تک ممبئی جلتا رہا لوگ مارے گئے اس کا ایک دہشتگد پکڑا گیا ہم ساری دنیا کے سامنے بتائے کہ وہ اجمل قصب کو ہم رائٹ ٹو فری ٹرائل دیئے کورٹ سزا دی اس کو وکیل دیئے اس کو پورا جوڈیشل جو ہمارا نظام تھا جو اپورشنیٹی تھی وہ اس کو ایگزاست کروائے اس کے بعد اس کو پھاسی دیئے تو ساری دنیا مانتی ہندوستان کے رائٹ ٹو فری ٹرائل جب ہم اجمل قصب کو فری ٹرائل دے سکتے تو ایک مہینے میں ججمنٹ آ رہا تھا یہ انڈر ٹرائلز کا تو کورٹ کو انتظار کرنا تھا کورٹ کیا فیصلہ کرتا تھا اگر کورٹ بولتا ہے پھاسی دو پھاسی پلٹ کرنا تھا ان لوگوں کا ان کے وکیل خود بور رہے اس موقع پر محلوک محرسین کے وکیل عظیم الدین ایڈوکیٹ نے مقدمے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمہ آئندہ چند مہنوں میں ہی ختم ہونے والا تھا وقار الدین اور ان کے والد نے پولیس کی طرف سے ممکنہ قطرے کے پیش نظر عدالت میں درخاز بھی داقل کی تھی جبکہ ورنگل جیل سے ہیدراباد منتقلی کے لیے بھی ایک درخاز داقل کی گئی تھی لیکن درخاز کی سماس سے پہلے ہی پولیس نے فرضی انکانٹر کرتے ہوئے محرسین کو خلاک کر دیا انہوں نے کہا کہ پولیس کی کاروائی ایک قتل ہے اور اس سلسلے میں قانونی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا دوسری طرف نائب وزیرحالہ محمد محمود علی نے جنگاؤں انکانٹر پر کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اس واقعے پر انہیں افسوس ہے محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت آمن چاہتی ہے اور حکومت اس واقعے کی تحقیخات کر رہی ہے وزارت داخلہ ہی اس سلسلے میں مزید تفصیلات فراہم کر سکتا ہے سیکیٹریٹ میں محکومے سٹیمپ اور ریجسٹریشن کی ڈائری کی رسمی جرہا انجام دینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیرحالہ نے کہا کہ جاریہ سال سٹیمپ ریجسٹریشن سے چار ہزار کروڑ روپے کی وصولی کا نشانہ رکھا گیا ہے جاریہ سال محکومے کی ذاتی عمارتوں کی تعمیر کے لیے بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا ریجسٹریشن دفاتر میں عوام کے لیے معلومات کا شعبہ بھی دستیاب رہے گا محمود علی نے بتایا کہ ارازیات کو باقاعدہ بنانے کے تحت امبیٹ کر جینٹی کے موقع پر عوام کو پٹے دیے جائیں گے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کے ارکان کو سرکاری اہدداروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے ورنہ ان کے خلاف کار رویہ کی جائے گی آلر میں پولیس کی طرف سے کیے گئے فرضی انکاؤنٹر میں حلاق وقار الدین اور امجد کی لاشیں چہار شمبے کی شام ان کے افراد خاندان کی حوالے کر دی گئیں ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل سے غیر معمولی پولیس انتظامات کے دوران دونوں محلوکین کی میتوں کو ان کے مکان واقع قدیم ملک پیٹ منتقل کیا جیا مزید نور قدیم ملک پیٹ میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے شرکت کی یہاں سے دونوں کے جنازے سلطان شاہی لے جائے گئے جلو سے جنازہ کے دوران پولیس کے سخت انتظامات دیکھے گئے سلطان شاہی کو پولیس چھونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا بعض مقامات پر دکانیں بھی بند کر دی گئی تھی اس موقع پر دونوں زونز کے ڈی سی پیز اور ایڈیشنل ڈی سی پیز کے علاوہ پولیس کے دیگر علا عددار بھی موجود تھے قدیم ملک پیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں راستے بھی بند کر دیے گئے تھے زلے نلگنڈا کے جان کی پورا میں انکاؤنٹر کے دوران حلاق ہونے والے سب انسپیکٹر صدیہ کی جرچلہ میں سرکاری عزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دی گئیں اس سے پہلے جرچلہ میں واقع مکان سے صدیہ کا جلو سے جنازہ روانہ ہوا جس میں پولیس ملازمین کے علاوہ سیگروں کی تعداد میں مقامی عوام نے شرکت کی تلنگانہ حکومت کے وزارہ جے کرشنہ راہو لکشمہ رڈی کانگریس قائدین جانہ رڈی اتم کمہ رڈی ڈی کے ارونہ اور چنہ رڈی کے علاوہ ڈی جی پی انوراک شرما بھی اس موقع پر موجود تھے بعد نماز زہر جرچلہ کی مکہ مزد بادپلی میں صدیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی بعد میں حلیم شاہ کلیم شاہ خبرستان میں تدفین عمل میں آئی صدیہ کی بیواز جنہوں نے چند دن پہلے ہی ایک لڑکے کو جنم دیا ہے وہ بھی اس موقع پر موجود تھیں اس موقع پر افراد خاندان کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا گیا بتایا گیا ہے کہ دودھے کلا صدیہ کا تعلق مسلمانوں کے دودھے کلا طبقے سے ہے جو بیسی زمرے میں آتا ہے صدیہ کے مذہب سے متعلق کئی افراد کو شبہات تھے لیکن ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے بعد ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں سوریا پیٹ اور جان کی پورا میں انکاؤنٹر کے دوران حلاق پولیس ملازمین کو دل سک نگر کے پاس کانگریس نے خراج پیش کیا سابق رکن اسمبلی صدیہ رڈی کی قیادت میں کانگریس کارکنوں نے محلوک پولیس ملازمین کی تصاویر پر پھول پیش کیے پولیس ملازمین کی یاد میں خاموشی بھی منائی گئی منزلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے جنگاؤں اور آرے شہرہ پر ہوئے فرضی انکاؤنٹر کے محلوکین امجد زاکر اور حنیف کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تازیت کیا احمد پاشا قادری نے پولیس کے ظالمانہ رویے کی مضمت کرتے ہوئے ورسا کو صبر کی تلخیم کی امجد زاکر اور حنیف کے افراد خاندان جو انتہائی جذباتی نظر آ رہے تھے اپنے بچوں کی حلاقت پر حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے احمد پاشا قادری نے ورسا کو یقین دلایا کہ صدر مندلس کی قیادت میں حکومت کو اس واقعے کے خلاف سخت کا روائی کے لیے نمائندگی کی جائے گی تلنگانہ میں انکاؤنٹر واقعات کے بعد ریاست کے کئی ازلالہ کی علاوہ حیدر آباد اور سکندر آباد میں بڑے پیمانے پر پولیس کی تلاشی مہیم چلائی گئی انٹیلیجنس اطلاعات کے تناظر میں چہار شمعے کے صبح سکندر آباد ریلویسٹیشن پر تلاشی مہیم انجام دی گئی ریلوے پولیس کے دو سو ملازمین نے اس مہیم میں حصہ لیا مہیم کے دوران سات مجتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے مصافرین کے سامان کی بھی تلاشی لی گئی پولیس عدداروں نے بتایا کہ رات دیر گئے تک یہ مہیم چلائی جائے گی سکندر آباد ریلویسٹیشن کے قریبی علاقوں میں بھی پولیس نے تلاشی لی ریلوے ایس پی جنادھن رڈی نے بتایا کہ حالیہ انکانٹر کے واقعات کے بعد پولیس کو چوکس رکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ آندرہ پردیش کے عزلہ میں بھی پولیس کی تلاشی مہیم جاری ہے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راہوں نے سیکیٹیریٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد کرتے ہوئے محکمہ صحت کی کارکردگی کا جائزہ لیا اس اجلاس میں وزیر صحت لکشماریڈی کے علاوہ دیگر آلہ اددار موجود تھے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے سرکاری دواخانوں کی کارکردگی کے علاوہ ابتدائی طبی مراکز ایریا ہاسپیٹلز اور ذرائع کے سرکاری دواخانوں کو ترقی دینے کی امور پر تبادل خیال کیا بالخصوص ذرائع ہاسپیٹلز میں بستروں میں اضافہ اور ابتدائی طبی مراکز میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے علاوہ دیگر کئی امور پر ہدایتیں جاری کی گئیں امریکی شہر واشنگٹن کی امیزان کمپنی کے وفد نے وزیر آئی ٹی کیٹی راماراؤ سے ملاقات کی اس مقعے پر محبوب نگر کے کورتور منڈل میں دو اشاریہ آٹھ سفر لاکھ اسکوائر فیٹ پر گودام قائم کرنے کا معاہدہ کیا گیا وزیر آئی ٹی نے اس معاہدے کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی سنتی پولیسی کی وجہ سے تلنگانہ میں کئی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے آگے آ رہی ہیں سنگل ونڈو سسٹم کے تحت اندروں نے دو ہفتے سنتوں کے قیام کو منظوری دی جائے گی کانگریس کے رکنے کونسل پی صداقہ ریڈی نے مرکزی مملکتی وزیر شہری ہوابازی اشک گجپتی راجی کو کابینہ سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں صداقہ ریڈی نے کہا کہ مرکزی وزیر نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ فضائی سفر کے دوران ماچس کی ڈبی اور لائٹر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر تحقیقات کی ضرورت کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کے خلاف ورزی کرنے پر انہیں برطرف کر دیا جانا چاہیے صداقہ ریڈی نے آنڈرہ کے وزیر اعلیٰ چندراباب انہیڈو سے بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اشک گجپتی راجو کو کابینہ سے برطرف کرنے کی درخواست کی جائے اقلیتی کمیشن سے سبسیڈی کے تحت دیے جانے والے قرضوں کے معاملے میں بینکرز کی کارکردگی کا سخت نوٹ لیا جائے گا فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے محکوم اقلیتی بہبود کے سیکریٹری عمر جلیل نے بتایا کہ عوام کو خرص کے لیے درخواست کے ادخال کے دوران بینک سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ آن لائن درخواستوں کے حصول کے لیے تاریخ میں توسیح کے بعد اب تک سولہ ہزار پانچ سو سترہ درخواستیں موصول ہوئیں ہیں اقلیتی عیسائی طبقے کی طرف سے بھی ایک ہزار ترسٹھ درخواستیں وصول ہوئیں عمر جلیل نے بتایا کہ ہر مستحق کو خرص فرام کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ محکوم اقلیتی بہبود میں مخلوعہ جائداتوں پر تخرورات کے لیے ایک ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور کابینا میں اس کی منظوری کے بعد تخرورات کا عمل شروع ہوگا عمر جلیل نے بتایا کہ اقلیتی بہبود کے بجٹ کو گرین چینل کے تحت کرنے کے کام میں بھی پیش رفت جاری ہے بلدیہ کے سپیشل آفیسر سمیش کمار نے سکندر آباد میں سڑکوں اور میٹرو لائن پروجیکٹ کے کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ساتھ محکوم بلدیہ اور میٹرو لائن کے عالی عددار موجود تھے لنگر ہوس پولی سٹیشن کے حدود میں ایک خاتون کی تلائی چین چھننے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق لنگر ہوس فلائی اوور بسٹینڈ کے پاس 35 سالہ وجہ لکشمی کے گلے سے پلسر گاڑی پر سوار دو افراد تین تولے کی تلائی چین چھنن کر فرار ہو گئے بتاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے کیس درچ کر لیا ہے زلے رنگارڈی میں تانڈور کے جونئر کالج کے اہاتے میں ایک شخص کی لاش براہنہ حالت میں دستیہ ہوئی ہے متوفیق شناخت 45 سالہ ونگ کے ٹپا کی حیثیت سے کی گئی مقامی عوام نے بتایا کہ کالج میں چوکی دار نہ ہونے کی وجہ سے غیر سماجی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے پولیس نے لاش کو دواخانہ منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیخات کی جا رہی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار جنگاؤ انکاؤنٹر فرضی سی بی آئی یا برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیخات کرانے مسلم مشترکہ منلی سے عمل کا مطالبہ جنگاؤ انکاؤنٹر پر کوئی تفسرہ کرنے سے نائب وزیرعالہ محمود علی کا انکار اظہار افسوس پر اکتفا جان کی بورا منکاؤنٹر میں حلاق سب انسپیکٹر کی سرکاری عزازات کے ساتھ آخری رسومات جڑ چڑنا میں نماز جنازہ اور تتفین انکاؤنٹر واقعات کے بعد انٹیلیجنس اطلاعات کے تناظر میں ریاست کے کئی عزلہ میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم اور اخلیتی کمیشن کے قرضوں کے سلسلے میں بینکرز کی لاپرواہیوں کا سخت نوٹ لیا جائے گا سیکریٹری عمر جلیل کا انتباہ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہی پر اختتام کو پہنچا فی امان اللہ